سرکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں چوٹل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنکش روتیلا ہریارہ چنابی موڈ پر آ چکا ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص لوگ بھی تیار ہیں ویسے سرکار دوارہ کیا گیا کام ان کے ستہ میں دوبارہ قابض ہونے کے راستے کو تیار کرتا ہے سرکار دوارہ عام جن کے لیے لاغو کی گئی یوجناوں کا اثر بھی جیت ہار کا اثر تیہ کرتا ہے جو بھی دل سرکار چلاتا ہے وہ ایسی کئی یوجناوں کو لاغو کرتا ہے اور پھر چناب میں ان یوجناوں کے فائدے نقصان کا آقلن بھی ہوتا ہے ایسے میں ہریارہ میں منہور سرکار نے ایک یوجنا بنائی جس کا نام ہے پریوار پہچان پتر یعنی پی 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 حالانکہ اس یوجنا پر خوب سیاہ سے شور بھی ہوا لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پی 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 گیم چینجر ثابت ہوگا آگامی چناب میں بی جے پی کے لیے موجودہ سرکار کے لیے اس پر آج چرچہ ہوگی چرچہ آج پریوار پہچان پتر کو لے کر ہوگی گیم چینجر کو لے کر ہوگی کون سی وہ یوجنایاں ہیں سرکار کی جو سرکار کو فائدہ پہنچا سکتی ہے بی جے پی اور بی جے پی گڑوندھن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے چرچہ میں ہمارا ساتھ موجود ہے دیوین کتھوریا اسوشیٹ ایڈیٹر پانیپد ڈاکٹر مہیش کمار اسوشیٹ ایڈیٹر ہسار ویل سونی جی ورش پترکار آپ تینوں کا سواگت ہے چرچہ کریں گے اس پر لیکن اس سے پہلے خور ریپورٹ کے ذریعے قریب چھے مہینے پہلے جب پردیش سرکار نے اویباہیتوں اور ویدھروں کے لیے بھی پینشن یوجنا کا اعلان کیا تھا تو ہریانہ کے گاؤں دہات میں گرامنےوں میں مزاک تھا کہ لو ایپتہ رانڈوانے بھی پینشن ملے گی پردیش کے گرامن شیطروں میں ہسی مزاک میں ویدھر یعنی جس کی پتنی مر گئی ہو اسے رانڈا کہہ کر بلاتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ ایک دسمبر دوہزار تیئی سے پردیش کے بارہ ہزار آٹھ سو بیاسی ویدھروں اور دوہزار چھبیس اویباہیتوں کی پینشن شروع ہو گئی ہے جو انہیں جنوری میں ملے گی سی ایم نے ایک پریس کونفرنس میں تابر توڑ گھوشنائیں کر کے کھلاسہ کیا کہ سرکار نے یہ آنکڑے پی 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 یعنی پریوار پہچان پتر سے لیے ہیں اور پینشن شروع یعنی نا کسی نے آویدن کیا نا پینشن مانگی نا کہیں جانا پڑا ویدھر پینشن یوزنا اور آویباہیت پینشن یوزنا یہ دو یوزنا کی تھی اس کا بھی ایک دسمبر دوزار تیئیس سے وہ فائنل ہو کر کے اور دپارٹمنٹ نے اس کو ریلیز کرنے کے لیے فائنل کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک دسمبر تیئیس سے ان کو پینشن ملے گی اس مہینے کی اور ہمیشہ جو پینشن جس مہینے کی ہوتی ہے وہ پیریڈی نیکس منت ہوتی ہے گور طلب ہے کہ پریس کنفرینس میں اور بھی کئی فیصلوں کو لاغو کرنے کی جانکاری دی گئی جس تیزی سے اور فٹا فٹ کام ہو رہا ہے کہیں یہ لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ ایک ساتھ کرانے کے پختہ سنکیت تو نہیں مطلب بینہ مانگے بینہ آویدن کیے گھوشنا کیے اور لاب سیدھا یوجنا کے پاتروں کے کھاتے میں ٹرانسفر یہ قدم بی جے پی کے لیے پردیش میں ماسٹر سٹوپ اور گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے گور طلب ہے کہ پردیش کے مکہ منتری کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ چناؤ تئی سمیں سے چھ مہینے پہلے کروانے ہو تو ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری تیاری پوری ہے اسی لیے تو آج کل بی جے پی نتاؤں کے دفتروں کے بہار اور ہائیوے پر ڈائی لوگ لکھے بورڈ لگ گئے ہیں دیش میں ایک ہی گارنٹی ہے اور وہ ہے موڈی کی گارنٹی حریانہ بیورو ٹوٹل نیوز چرچہ آج ان تمام یوجناؤں کو لے کر جو سرکار دوارہ ہریانہ میں چلائی جا رہی ہیں اور خاص کر پریوار پہتران پتر کیسے ماسٹر سٹوک ثابت ہو سکتا ہے دیوین سب سے پہلے چرچہ کی شروعات آپ سے کرنے جا رہا ہے کیونکہ چناؤ ہے اور چناؤ میں جو بوٹر ہوتا ہے اسے لبھانے کی کوشش ہوتی ہے اور یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں اگر کٹرگائز کریں گے تو ایک وہ بوٹر جو سب سے پہلے بوٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کی اس سکتہ اس کو کیسے لبھایا جا سکتا ایک وہ بوٹر جس کی عمر 18 سے لے کر 60 سال کے بیچ میں ہے یعنی کی میڈل بوٹر اس کو کس طریقے سے آپ نے سویدھائیں دی یوجنائے اس کے لئے لگائی اور ایک اس سے اوپر کا بوٹر یعنی کی جو ورد لوگ ہیں ساڈ وٹ سے زیادہ جو پینشن والے ہیں یہ سادھنے کی کوشش ہر سیاسی دل ہر سرکار کرتی ہے ہریانہ میں کس طریقے سے ان یوجناؤں کو دیکھیں اور پریوار پہچان پتر کو دیکھیں دیکھیں پنکج جیسے کرکٹ کی میدان میں ہوتا ہے جو نامی گرامی بولر یا بلے باز یا اچھے کیپر فیلڈر ہوتے ہیں ان کے پردارشن پر باقی ٹیم کا بھی داروں مداروں ہوتا ہے اگر اچھا بیٹسمن اچھا بولر پردارشن کر جاتا ہے تو باقیوں کو سہارا ملتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم محفوز ہیں اور میں جیتنے کی ستیتی میں رہیں گے ٹھیک ویسے ہی ہریانہ سرکار تابر توڑ گوشنائیں کر رہی ہے یہ گوشنائیں یہ فٹا فٹ جو کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ سنکیت کر رہا ہے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آگھر مکہ منتری اپنی پریس کو انفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ چھے مہینے پہلے چناؤ کروائی جاتے ہیں یہ سمیدھان میں وزتہ ہے اگر کوئی سرکار چاہے چھے مہینے پہلے چناؤ کرانا تو وہ ہو سکتا ہے کانونی طور پر اور ہم تو ہمیشہ تیار ہیں یہ بات مکہ منتری پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان کے سنکیت بتاتے ہیں کہ جس تیزی میں کام ہو رہا ہے گوشنائیں پر عمل ہو رہا ہے نہیں نہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں لگتا ہے ایک تو لوگ سبا ویدھان سبا کے چناؤ ساتھ ہو سکتے ہیں نہ بھی ہو لیکن اس کی تیاری ہے جس کے بارے مکہ منتری کہتے ہیں ہم تیار ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا چناؤ جو ہے نریندر موڈی کا ہے موڈی جی کی ہیٹریک ہے اور اس کے بعد اپنی ہیٹریک دیکھ رہے ہیں چاہے منورلال کھٹر ہو یا جہاں باقی ان راجیوں میں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں یا بی جے پی سہیوگی دلو کی سرکاریں ہیں تو موڈی جی کے چناؤ کو ایک بڑا ایونٹ ایک بڑا چناؤ ماننے ہے جس کو جیتنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اپنے پر دھیان دے گی تو ساتھ چناؤ کرانا ہیٹریک کی جو بات ہے موڈی جی کی ہیٹریک اپنی ہیٹریک اچھا پرلیشن دوہرانا جیسے کئی سرکاروں نے دیکھا مدی پردیش میں پھر سے بی جے پی سرکار آئی ہے راجستان میں کونگریسی گا بی جے پی آئی تو بی جے پی اپنی سنبھاؤں ناؤں کو اور زیادہ پختہ کر رہی ہے تو چناؤ چونکہ یہ لوگ سبھا اور ویڑھان سبھا کے حالکہ زیادہ انتر نہیں ہے لوگ سبھا کی چناؤں مئی میں ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ سمیہ پہلے ہو جائے اور بی جے پی سے جوڑے سوطر بتا رہے ہیں کہ 22 جنوری کو رام مندیر کا بھاویا شبہ رم ہو رہا ہے اور مندیر کا شبہ رم ہوتے ہی مندیر کے گھاٹر میں ہوتے ہی دیش میں ایک ہندوتو کی لہر چلے گی ہندوتو کی فیضہ نظر آئے گی جس سے سب کچھ بھاچ پائی بھاچ پا میں نظر آئے گا تو پوری پلیننگ اندر کھاتے ہیں لیکن اس کو ابھی ظاہر نہیں کیا جارہا چاہے بھی پکش ہے چاہے عام لوگ ہیں کیونکہ ایک طرح سے وار روم کی تیاری ہوتی ہے جب چناؤ ہوتی ہے وہ اتنا بڑا چناؤ ہو نریندر موڈی کا ہے ہٹری کا چناؤ ہو اس کے بعد باقی سرکاریں تو بڑے سطر پر تیاریاں پلیننگ ہو چکی ہے اندر کھاتے اور اس کے سرکیت ملویا ہے دھیری دھیری سے جو پریبار پہچان پتر کو لے کر بات کریں گے آگے آپ سے دکٹر مہیش شبار ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہیش یوجناؤں کو لے کر اب وہ استطیق آگئی ہے کہ آپ کو تلنا کرنی پڑے گی جہاں سرکار اپنی سفل یوجناؤں کو جنتہ کے بیٹ میں بتائے گی تو وہی بپکشی بتانے کے لیے اترتے ہیں ویدان میں کی کہاں پر کھامی رہ گئی اور پلاننگ یہ ہونی چاہیے تھی ایسے میں موجودہ استطیق کیا کہہ رہی ہے دیکھئے پنکج پچھلے اپیسوڈز میں میں نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ اب سرکاری سے پورٹل ویوستہ کو ہی فائدے کا سودا لوگوں کے لیے ثابت کرے گی اور آئے دن نئی گھوشنائیں سرکار کی طرف سے کی جائے گی وہ سب کچھ آپ دیکھنے کو مر رہا ہے پورٹل ویوستہ جو گلے کی فاز پورے ہرینہ کی بن چکی تھی اور میں اپنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اب بھاجپا مئی ہونے کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے لگاتار جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پربل سمبھامنا ہے تیزری بار ہرینہ کے لیے بن رہے ہیں اس طرح کا جو ذکر اب چلنے لگا ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی اس طرح کا ذکر چھوڑ چکے تھے دراصل تین راجوں کا جو چناؤ پرنام سامنے آئے جس میں موڈی کی گارنٹی کا ذکر کیا گیا کہ جو ستھانیے نیتا وہاں پر پروجیکٹڈ تھے جن کے بڑے چہرے سامنے تھے وہ ایسویکار وہاں کی جنتہ کی ان پردیشوں کی جنتہ کی طرف سے کی جارہے تھے لیکن بافجد اس کے چونکہ موڈی سامنے کھڑے تھے موڈی کی گارنٹی کو لوگوں نے سویکار کیا اب ہریانہ کو لے کر بھی یہ مانا جا رہا ہے 37 گڑ کی جنتہ اگر موڈی کی گارنٹی کو مان رہی ہے تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہریانہ کی جنتہ بھی شاید موڈی کی گارنٹی کو سویکار کرے گئے اور یہی وجہ کہ اب بھاجپا مہی ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے فیلحال اگر تین راجوں کی چناؤ پرنام آنے سے پہلے کا ذکر کریں اور نائب سین سینکو پردیش شادر بنائے جانے سے پہلے کی ستھی کا ذکر کریں تو بہت کمزور اس وقت ستھی نظر آ رہی تھی پہلے نائب سینکو پردیش شادر تک شبارتی جنتہ پارٹی بناتی ہے اس کے بعد تین راجوں کا چناؤ پرنام سامنے آتا ہے اب ذکر رامندر کا یہاں پر کیا جا رہا ہے تو تمام جو پرستیتیاں وہ تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری باتچیت میں جو لہزہ ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس میں بھی تھوڑا پریورتنیاں پر ضرور درشکوں کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگرس کے لوگ ایک اور چیز کو ایک اور بہت مہتپون چیز کو درکینار کر رہے ہیں دراصل پورٹل ویوستہ فائدے کا سودا لوگوں کے لئے ثابت کر دی جائے گی وہ صحیح وہ غلط ہو لیکن فی الحال کے لیے چناووں تک جنتہ کو پورٹل ویوستہ بہت فائدے کا سودا نظر آئے گی یہ میں نے پہلے سے خلاصہ کیا تھا اور اب وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پورٹل ویوستہ کو فائدے من ثابت کرنے کے لئے اب گاؤں گاؤں تک بکست بھارت سنگ کل پیاترہ پہنچ رہی ہے پریوار پہچان پتر کو لے کر گامنگ شتروں میں سب سے زیادہ گصہ سرکار کے خلاب دیکھنے کو مل رہا تھا اب ایک ایک گاؤں میں دن بھر جو پرشاسنے کا ذکاری ہیں یا کہیں کہ جو سممندیتی ویبھاگ کے جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں وہ موقعے پر بیٹھے رہتے ہیں اور دن بھر پریوار پہچان پتر کی خامیوں کو گاؤں گاؤں پہنچ کر دور کرنے کا کام کیا جا رہا ہے پہلے لوگ ہتو سائیت ہو چکے تھے نیراش ہو چکے تھے پریوار پہچان پتر کی جو موجودہ ویوستہ ٹھیک کرنے کی تھی اس میں لوگ نیراش تھے لیکن چونکہ اب ویکسید بھارت سنکل پیاترہ ان کے گاؤں میں پہنچ رہی ہے اور پوری یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے پریوار پہچان پتر کی خامیوں کو دور کیا جائے سرکار کی طرف سے جو لوگ کلیانکاری ہو جناؤں کی آئے دن جو شروعات کی جاری ہے ان کا زیادہ زیادہ فائدہ لوگوں تک مہچایا جائے اب پورٹل ویبستہ لوگوں کیلئے فائدے کا سودا بنتی نظر آ رہی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب اپنے لیے ہرینہ پردیش میں سوئی کاریتا اپنی لوگ پریتا زیادہ نظر آنے لگی اب کانگریس کے لوگ یہی غلطی یہاں پر کرتے ہو نظر آ رہے ہیں جس پورٹل ویبستہ کی خامیوں کے بھروسے وہ سرکار بنانے کی تیاری میں تھے بھارتی جنتہ پارٹی اس پورٹل ویبستہ کو یہ فائدے کا سودا بنا کر جنتہ کی پسند میں شامل کرنے جاری ہے جس سے کانگریس پارٹی کی جو موجودہ پریستیتیاں ہرینہ پردیش میں سرکٹر بنی ہوئی ہیں وہ تیزی سے بدلتے نظر آنے گی بھرین سونی جی کسی بھی یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے آپ کے پاس فیگر ہونے چاہیے آکڑے ہونے چاہیے اور جو آکڑے ہرینہ سرکار کے پاس پہنچے وہ پہنچے پریبار پہچان پتر کے ذریعے جنہیں آدھار بنایا گیا اور اس کے بعد تمام طرح کی صوبیدہ لوگوں تک پہنچانے کی بات کہی گئی حالانکہ اس کا آقلن بھی ہو رہا ہے کہاں پر پہنچی ہے اور کہاں پر نہیں پہنچی اور بپکشی لوگ لگاتار اس سے ہتھیار بناتے رہے خاص کا پروپرٹی آئی ڈی کو لے کر بہت سارا سیاسی حلہ یہاں ہوتا ہوا دکھائی دیا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں پورٹل سے جڑی سمسے ہیں جو ابھی بیسی کی بیسی ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کے لوگ کتنے زیادہ ٹیکنیک میں نہیں ہوئے ان لوگوں کی سمسے ہے اب کئی معاملے ایسے ہیں جہاں پورٹل پر آن لائن بھی عویتن لیے جاتے ہیں اور ان کو آف لائن دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور پینچن سے سبندی تھی دیکھیں پریوار پچان پتر پردی کرن جو بنایا گیا اس کا کام صرف ڈیٹا اکتر کرنا ہے اس نے سماج کلیان بیوہاگ کو یہ ڈیٹا دینا ہے آگے سماج کلیان بیوہاگ نے پینچن دینی ہے ہاں اس کے کچھ اچھے پرنام بھی آئے ہیں تو اس کے برے انبہ بھی ہیں اس کے برے انبہ بھی ایسے بھی ہیں ہمیں عمی شاہ کی ریلی کے دوران بھی دیکھنے کو ملا تھا تو مطلب ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی پینچن کٹ جاتی ہے کئی کارڈ ہو سکتے ہیں تو یہ مطلب جو ہے کہ پریوار پچان پتر بنانے والے کون ہے سکشم جو کارے کرتا ہوتے ہیں وہ جن پر ان کو آٹھ جار دس جار روپے پرتی ماں پر رکھا جاتا ہے تو اس میں کسی کی آئے کیا بردی جاتی ہے کسی کو پتی پتنی کے روپ میں کس طرح کا دکھا دیا جاتا ہے تو یہ سمسے ہیں تو اپنی ہیں دیکھیں وہ پندر سنگھ اٹھا نے اسے پریوار پریشان پتر کہا تھا تو اس طرح کی کئی دکھتے تو ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنے کا ہے کہ سرکار کی بھاننا اچھی ہے سرکار کی نیتی اچھی ہے لیکن کتنا اس پر عمل ہو پائے گا اس کے لوگوں کو کتنے پرنام مل پائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے اور دیکھیں پروپائٹی آئی ڈی کو لے کر بھی ابھی لوگوں کی سمسے ہیں تو مطلب یہ ایک نئی بھی بستہ ہے سمیں لگتا ہے اگر سرکار آن لائن سب کچھ کٹنے جا رہی ہے تو اس کے اندر کچھ کٹنائیاں آتی ہیں دیرے دیرے یہ پریوک کتنا سمل ہو پائے گا کیا لوگ اس کو سفکار کریں گے دیکھیں مدی پردیش میں لگلی بہنا یوجنا چلی تھی یہ ہریانہ کے اندر جو ہے حالانکہ یہ یونیک پروجیکٹ جو ہے اس کا موڈی جی نے بھی پریشنسہ کی ہے پریوار پچان پتر کی تو ایک اچھا پریاس ہے لیکن اس کے اندر جو کھامیاں بھی آ رہی ہیں اس کو بھی دیرے دیرے بھی سنگتیوں کو دور کرنے کے لیے سرکار پریاس کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی مکھے منتری منورلہ جو ہے کل بھی انہوں نے پریس کرنس پریس کی تھی آج بھی کی تھی حالانکہ یہ ستانیہ نکائے بھی بھاق سے کلونیوں کو نیمت کرنے کی تھی یہ سماج کلیان بھی بھاق کی تھی وہاں کے منتری بھی گوشنا کر سکتے تھے لیکن اب چنانوی برش ہے تو مکھے منتری منورلہ کوئی افسرات سے جانے نہیں دینا چاہتے تو اس لیے وہ اپنی پکڑ مجبود کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی بستہ ہیں وہاں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہریانہ بھی ایک ایسا راجعہ ہے جہاں ویدائکوں کی جو ویتن ہے اس پر جو آئیکار ہوتا ہے وہ سرکار دیتی ہے وہ مطلب ہمارے عام جو ہے لوگوں کے خرچ سے جاتا ہے عام لوگوں کی جیب سے جاتا ہے بھلو ویتن تو ویدائکوں کو ملتا ہے لیکن اس پر جو انکم ٹیکس ہے وہ ویدائک نہیں دیتے وہ عام جنتہ سے لیا جاتا ہے تو مطلب جو ہے حالکہ دیکھیں پردان منتری جو ہے نرندر موڈی جو اپنی ویتن سے انکم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہریانہ میں ایسی بھی بستہ نہیں ہے اور پینشن کی بات بھی ہے جو ویدائکوں کو پینشن ملتی ہے وہ اتنا ان کا کارے کال ہے اتری ان کو پینشن ملتی ہے جبکہ پنجاب نے صرف ایک پینشن دینے کی بھی بستہ کیا ہے کارے کال کتنا بھی ہو ہریانہ میں اس دشا میں بھی کام کرنی کا شکتہ ہے مکہ منتری منولال جی کو اس دشا میں بھی پیل کرنی چاہیے اور ابھی تک جو سرکار کا ایک نیتی جو سرکار نے بنائے ہیں ان کے اندر سرکار کا جو روڈ میپ ہے وکسید بھارت سنکل پیاترہ اچھے پرنام آ رہے ہیں وہ ابھی گاؤں میں جا رہی ہے اور لیکن اس کا شہروں کے اندر بھی ہونا چاہیے ملکہ مددہ بھر یہ پریواروں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے سرکار نے لابارچوں کے روپ میں جو سرکار کی یوجنوں سے لاب لے رہے ہیں ان کے لئے اپنا ایک ووٹ بینک بڑھا لیا ہے تو اس کو ووٹ بینک کے روپ میں استعمال کر رہی ہے اس کو چناؤں میں اس کو لاب ملے گا دیون جس طریقے سے سب چیز آن لائن ہو رہی ہے پورٹل بیوستہ ہریانہ میں لگو ہے پریوار پہچان پتر تمام طرح کی ایسی یہ ہو چنائے ہیں ایک سیدھی سی بات تو یہ ہو گئی کہ کھرچی پرچی والا سسٹم کی ہمارا کام کر دیجئے ایک آگج کم بھی ہے تو اکی کر دیجئے یہ والا سسٹم ختم ہو گیا کیونکہ پورٹل کمپیوٹر نہیں جانتا اس بھاسہ کو اس کا شاید جنتہ آقلن ضرور کرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موڈی کی گارنٹی اور گارنٹی کا پورے ہونے کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی قرار دیا گیا اور اس پہ جنتہ نے وشواس دکھایا ہے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موڈی کی گارنٹی کے حساب سے اگر بی جی پی چلتی ہے ہریانہ میں چناب ہوتا ہے تو پھر وہاں دکھا گیا ہے چہرے بدل گئے ہیں دیکھیں پنکج بی جی پی سرکار دوزار چودہ میں جب ہریانہ میں آئی تھی یا جب موڈی سرکار کا اپنا چناب تھا کب بی جی پی سرکار میں نہیں آئی تھی گوڈ گورننس اور زیرو ٹوڑ لینس ایٹ کرپشنگ یہ دو بڑے وائد ایکسر مکہ منتری ہمارے کہتے رہے دوزار چودہ میں جب پہلی دفعہ سرکار میں آئے گوڈ گورننس اور زیرو ٹوڑ لینس یہ دو بڑے اکرشک چنابی مدے تھے پورے دیش کے لیے ہریانہ کے علاوہ بھی گوڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھا شاشن دیں گے جس میں آپ کو لگے گا کہ سرکار کلیان کاری جنتہ کی ہیتوں کا کام کر رہی ہے اور گوڈ گورننس یہ بھی ہے کہ پار دلشتہ رہے گی چیزوں میں ابھی ہم نے دیکھا رائٹ ٹو سرویس ایکٹ کے پہلے آٹی آئی کا ایک کانون آئے تھا رائٹ ٹو انفرمیشن آٹی آئی کا جو کانون آئے تھا کونگریس لائی تھی اس کے بعد سرکاری کاموں میں پار دلشتہ لانے کے لیے کس کام پر کتنا کھرچ ہوا اور وہ خربوں کی یجنائیں ہوتی ہیں گلی محلے جو نرمان کر رہا ہوتا ہے نگر پالی کا سے لے کر بڑے بڑے جو ہریانہ سرکار یا دوسری سرکار ایک کام کرتے ہیں آٹی آئی کا کونگریس لائی تھی رائٹ ٹو انفرمیشن ایک جو تھا تو اس میں اس کے بعد سرکار گوڑ گورننس کے لیے اون لائن سیمائل لے کر آئی ہریانہ میں اور گوڑ گورننس کا تنسیپٹ یہ تھا کہ اچھا شاشن ملے گا مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس میکسیمم آؤٹپوٹ تو اس اشے کے ساتھ ہی نائی شروع کی گئی تھی دورہ زیرو ٹولنس ایٹ کرپشن دوسرا بھی مدہ جڑا اسی سے تھا کہ اگر سیوائیں اون لائن ہوگی کاموں میں پار درشتہ ہوگی جواب دے ہی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کرپشن کم ہوگا تو جو دو بڑے وعدیں تھے اب جا کر جیسے سب سے پہلے شروعات اون لائن سیواؤں کی میکسیم مکہ منتری جب بنے تھے دوزار چودہ میں اس کے بعد انہوں نے اکتوبر دوزار چودہ میں سرکار بنی تھے پچیس دسمبر جو اٹل بھیاری واجپہی جی کا جو جنم جہنتی دن ہوتا ہے جہنتی منائی جاتی ہے ان کی اگلے ہی مہینے مطلب دو مہینے بعد انہوں نے ہریانہ میں تحصیلوں میں جو رجسٹی پروپلٹی رجسٹیشن ایکٹ تھا اس کو انہوں نے اون لائن کے سب سے پہلے سرکار بن دو مہینوں میں اور پروپلٹی کا جو رجسٹیشن ہے تحصیلوں میں وہ اون لائن ہونے لگا مکہ منتری اکثر کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ برشتہ چارج ہوگا ہے تحصیلوں میں پروپلٹی رجسٹیشن میں پروپلٹی کے لین دین میں پروپلٹی کے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہاں زیادہ کرپشن ہے تو کرپشن کو کم کرنے میں مدد ضرور ملی ہے اون لائن سبائے ہونے سے اب لوگوں کو یہ ہے کہ جس طریق سے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا حراسمنٹ ہوتی تھی اشارے کیے جاتے تھے کہ آپ دلالوں کا سہارا لو یا ان کو پیسے کے لین دین کے اس طرح کے راستے دکھائی جاتے تھے وہ چیزیں اب کم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اون لائن سبائے ہونے سے اور اب سویدہ ملی ہے کہ آپ کو چنڈی گھر نہیں جانا پڑتا جیسے سیکٹریٹ میں اکثر سرکار میں بیٹھے لوگ مکھے منتری کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے گھر میں دفتر میں کہیں بھی بیٹھ کر کام کرسکتے ہیں آپ کو چنڈی گھرانے کی زورت نہیں ہے دوسرا موڈی گھرانٹی کی جو بات ہے یہ میرے کو لگتا ہے یہ پنچ لائن نہیں آئی اس چناؤ سے پہلے اور موڈی کی گھرانٹی میں یہ کہتا ہوں ابھی پانیپت کے ویدھائے کے پرموڈ ویج ان کا جیٹی روڈ پر ہی دفتر ہے دلی روڈ پر میں نے دیکھا کئی دنوں سے اچھا سا بوڈ ٹنگا ہوا ہے جس میں نریندر موڈی کی ایک آکرشک تصویر ہے ساتھ میں ایک ڈائی لوگ لکھا ہے دیش میں ایک ہی گارنٹی چلتی ہے اور وہ ہے موڈی کے گارنٹی تو موڈی کے نام کو پوری طرح سے بھنانے کی پوری کوشش سے اب بی جے پی سرکار اور بی جے پی نیتا کرے اور میں نے ہائیوے پر آج ہی دیکھیں ہائیوے پر بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہیں پانی پتہ ہری دوار روڈ پر ایک نیا ہائیوے بنے میں آج اس سے گزرا تو میں نے دیکھا کئی ہورڈنگ لگے تھے خاص طور پر ایک کرانہ شاملی کے ایریے میں جو مسلم بہول علاقہ ہے پانی پتہ سے سکھتا ہوئے کرانہ کرانہ میں ہائیوے پر بورڈ لگے تھے موڈی کی گارنٹی دیش میں ایک ہی گارنٹی وہ ہے موڈی کے گارنٹی تو سرکاری موڈی کی گارنٹی بہت کام آئے گا ایسی استطیق کیوں ہوا نہیں کہ جہاں سرکار بیجے پی کی تھی وہاں پر بھی موڈی کی گارنٹی جہاں پر گیر بیجے پی سرکار ہیں وہاں پر بھی موڈی کی گارنٹی اور ہریانہ کی بات کی جائے تو ایک طرف یہی ہو چنائے ایک طرف مکہ منتری منحول لال کا کام اور دوسری طرف موڈی کی گارنٹی کا ذکر ہونے لگا ہے یہ کیوں ایسی استطیق بن رہی ہے کیا بیپکش کے پاس کوئی کارٹ ہے کانگریس کے پاس کوئی کارٹ ہے دیکھیں موڈی کی گارنٹی موڈی کا چہرہ سب سے آکرشت ہے پوری بیجے پی میں آپ دیکھیں دو ہزارت کی جب بیجے پی کی ہوا چلی موڈی وہ چہرے بھی وادی دراصل ہو گئے تھے اور جنتہ کون پر بھروسہ ختم ہو چکا تھا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ اگر انہی چہروں کے ساتھ چناوی میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی انہیں مکہ منتری پروجیکٹ کر کے اترتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے حالانکہ رسکی کھیل تھا موڈی کے گارنٹی لیکن موڈی کے گارنٹی آپ پر تینوں ہی راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت دفاع دیمت ثابت ہوئی اگر موڈی کے گارنٹی کو ان راجوں میں مانا گیا تو ہی ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہرینہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی استیتی لوگ سببہ چناوے کے لیے آج سے بہترین یا بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے استیتی کا ذکر جیسا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی بہت رسکی ماحول میں اس وقت نظر آ رہی تھی اور دیکھتکت روپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سببہ اور ویدان سببہ کا چناو کم سے کم ہرینہ پردیش میں نہیں کروا جائے گا تب تک کی جب تک بھارتی جنتہ پارٹی خود ایک سروے نہ کر لیں نبہ ویدان سببہ سیٹو کا سروے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیش نیترتف کے پاس نہیں پہنچ جاتا اور جب تک یہ سروے کے ذریعے تیہ نہیں ہو جاتا کہ کسی بھی طرح کی انٹین کمنسی کا اثر لوگ سببہ چناو پر لوگ سببہ چناو پرنام پر ہریانہ میں نہیں پڑے گا اگر ہریانہ کی جو موجودہ سرکار ہے اس کی انٹین کمنسی لوگ سببہ چناو کو کسی بھی روپ میں پربابت نہیں کرے گی جب تک یہ نبہ سیٹو کا سروے شیش نیترتف کے پاس نہیں پہنچ جاتا لوگ سببہ اور ویدان سببہ چناو ایک ساتھ کروائے جانے کا جو خیال ہے وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگا چونکہ انٹین کمنسی کافی زیادہ تھی حالا کی تین راجیوں کے چناو پرنام کے بعد ماحول میں پرسیتیوں میں بڑا پریورتن دیکھنے کو ملایا نائب سنجھ سینی کو کیتا آج پوشی کے بعد بڑا پریورتن دیکھنے کو ملایا لیکن جب تک یہ تیہ نہیں ہو جاتا کی پریورتن کتنا ہوا ہے اس کی پرسنٹیج جب تک تیہ نہیں ہو جاتی تب تک لوگ سببہ اور ویدان سببہ چناو بھارتی جنتہ پارٹی ایک ساتھ کروانے کا جوکھم بلکل بھی نہیں لے گی ورین جی جس طریقے سے یو جناو کو لاغو کیا گیا اور اس کے بعد جو استطیتی آج بڑھ رہی ہے موڈی کی گارنٹی والی استطیتی ایسے میں ماحول بدل چکا ہے میں اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا پریشپشن چینج ہو چکا ہے جو پچھلے کچھ میں نے پہلے تھا ان تین راجیوں چار راجیوں کے چناو کے نتیجے کے بعد اب ایسے میں بپکش کے لیے اور سرکار کے لیے بی جے پی گھڑ بندل کے لیے کیا کچھ یہاں پر ہے کیا بپکش اپنے موڈ میں چینج کر سکتا ہے اپنے رڑنیتی میں چینج کر سکتا ہے دیکھیں بپکش بٹا ہوا ہے ہی ہے اور بپکش کی پہنچ جو ہے جو ریچ ہے جو لاوارتھی ہیں جو دیکھیں ان کو حالانکہ جو ان کو سرکاری یوجنہوں سے لاوارت مل رہا ہے حالانکہ وہ ان کو میریٹ کے ادھار پر مل رہا ہے بھارتھی جنتہ پارٹی اسے اپنے ووڈ بینک کے روپ میں استعمال کر رہی ہے اور بپکش کی یعنی کی کانگریس کی انڈیا نیشن لوگ دل کی اور آبادی پارٹی کی ان تک پہنچ نہیں ہے اس کے عمال ڈیٹا نہیں ہے بھارتھی جنتہ پارٹی کے پاس ان کا ڈیٹا بھی ہے اور بھارتھی جنتہ پارٹی اس کے جو نیتا ہے مکھے منتری ہے پردیش دیکش ہے ان سے نیرندتر سماد کر رہے ہیں تو بھارتھی جنتہ پارٹی کو اس کا نام مل رہا ہے دیکھیں بھارتھی جنتہ پارٹی جہاں تے دیکھیں بھارتھی جنتہ پارٹی جو ہے ابھی ان کی سنگٹھن کی رچنا نہیں ہے ابھی جو سرکار کے خلاب جو ہے جن سبھاؤں تک سیمیت ہیں اس کے لئے نہ تو ان کا بوتھ لیول پر کوئی سمپرک ہے اگرانا کوئی رندیفتی بنی ہے اس ماملے میں بھارتھی جنتہ پارٹی جو اپنے بھارتھی جن کی تلاش بھی شروع کر رہی ہے اور کانگریس کے تو ابھی پرتیاشوں کی دنی رچنا کی دور اپنے سگھٹر میگل جی ہوئی ہے تو اس لئے بھارتھی جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے کانگریس کے نیتاؤں کو اپنی رندیفتی میں بلا کرنا پڑے گا صرف چار مکھے منتری بنانے کی گوشنا سے کوئی استطیقی بھی شیش پرورتر آنے والا نہیں ہے چلے بہت شکریہ آپ کا مسا جھڑنے کے لیے اور چرچہ کے لیے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک سفلتہ آپ کی پرتی دوسرے کے دیکھنے کی نظریہ کو بدل دیتی ہے اور بی جے پی کے لیے موجودہ وقت میں یہ استطیق بنتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ جو بیٹے چناؤ ہوئے ویدھان سبا کے جو اس کے نتیجے آئے اور بی جے پی کی رنیتی وہاں پر کام کر گئی ایسے میں آگے بھی بہت کچھ کرنے کے لیے پریوں کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پریوں میں بی جے پی سفل رہی ہے